السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو زخرف القرآن چینل آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا حضرت انت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آوں گا اور دروازہ کھولنے کے لئے کہوں گا جنت کا دروہ کہے گا تم کون ہو میں کہوں گا محمد وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لئے دروازہ نہ کھولوں کون سی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم بعد میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے الحمدللہ جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے چودمی رات کے چاند کی طرح ہوں گے پھر ان کے بعد جو لوگ جائیں گے ان کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ روشن ستاروں کی طرح ہوں گے وہ لوگ نہ پشاب کریں گے نہ پاکھانا نہ تھوکیں گے نہ رینٹ نکال لیں گے ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا ان کی انگیتیاں اگر کی لکڑی کی ہوں گی ان کی بیویاں ہورین ہوں گی تمام آدمی اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی شکر و صورت اور خلقت پر ستر گز لمبے ہوں گے حضرت سہل بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ستر ہزار یا سات لاکھ افراد اس طرح سے جنت میں جائیں گے کہ ان میں سے باز کو باز پکرے ہوئے ہوں گے یعنی کہ برابر صفحے باندھ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال لے داخل ہوں گے ان میں سے کوئی آگے پیچھے نہ ہوگا یہاں تک کہ اگلے پچھلے سب ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اللہم جعلنا منہم اہل جنت کی عمر اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت معاد بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم میں بال اور داری موچ نہیں ہوگی ان کی آنکھیں سرمئی ہوں گی ان کی عمر تیس یا تینتی سال ہوگی